السلام علیکم عاملہ فرمانے کے سدائے محرومین چینل اور میں ہوں طالب نکوی ایڈوکیٹ ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم یہ بتائیں گے ایک تو پیغام دیں گے نیشن بینک کے آفیسرز کا میں شکر بزار ہوں لوگوں کا جنہوں نے میری ان افسران کا ان ایزیکٹیوز کا جنہوں نے مجھے کومنٹس میں اور مجھے میسیج کر کے ویڈس ایپ پہ میرا شکریہ ادا کیا ہم ہر طبقے کے لیے بات کرتے ہیں آج ہم ایک پیغام ہے ان کے لیے وہ پیغام ہم آپ کو بتائیں گے اور اس کے علاوہ ایک خبر آ رہی ہے ایکسٹینشن کے حوالے سے اس کی صحیح حقیقت جو ہے وہ ہم آپ تک پہنچائیں تو ناظرین یہ کہا گیا ہے افسران ایزیکٹیوز ساتھیوں اسلام علیکم اس قومی ادارے پر قابض انتظامیہ کو دوزار انیس میں ہی دیکھ اور پرک لیا تھا اور اس لیے ریگولرز ورکنگ فورس اور پینچنرز ساتھیوں پر مجتمل جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی بنیاد رکھی تاکہ تمام افسران اور پینچنرز متحد ہو کر اس ظالم غاسب انتظامیہ کے خلاف اپنے حقوق کی جدو جہد کرے مگر اس وقت لیڈری کے شوقین اور افسران کی نمائندگی کے دعوے دار انتظامیہ کے ساتھ مل گئے اور انتظامیہ کے خلاف تحریک کو نقصان پہنچایا تمام افسران ساتھیوں پینچنرز بھائیوں اور بہنوں کی جانب سے ہم یہ اعلان کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ موجودہ بینک کی انتظامیہ سے اپنے حقوق کی جنگ کے لیے نیشنل بینک آف پاکستان جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی متحدہ پلیٹ فارم کے پرچم تلے اکٹھے ہوں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو ناظرین یہ جس بھی شخص کے ایک وضاحت ضروری ہے کہ میں جو کچھ پیش کرتا ہوں اسکیوز می اگر اپنے حوالے سے کروں تو بتا دیتا ہوں کہ میرا خیال یہ ہے اگر ذریعے سے ملے تو ذرائع کا حوالہ دے دیتا ہوں لیکن ایک بات یاد رکھئے کہ میں فریڈم آف ایکسپریشن پر یقین رکھتا ہوں یہ میسیج اس قسم کے جو ہوتے ہیں بعض اوقات اس میں یہ بات ہوتی ہے کسی شخص یا گروپ کے بارے میں تو وہ گروپ جو ہے ہمارا نسیسرلی اس سے تعلق کوئی نہیں ہوتا لیکن وہ گروپ جس کے بارے میں بات کی گئی ہے اگر وہ اپنا ویو پوائنٹ دینا چاہتا ہے تو ہمارا چینل اس حوالے سے حاضر ہوگا تو یہ معاملہ ہو گیا تمام اب آجاتے ہیں ایکسٹینشن کے معاملے کی طرف ایکسٹینشن کے معاملے میں ہمیں بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ جی آپ کو پتا ہی نہیں اور وہ جو ہے وہ ہو چکا ہے ایکسٹینشن ان کی ہو چکی ہے ہمارے ذرائع کے